موسیقی تو آپ نے موسیقی پویسٹ یہ کیا ہے کہ وقتی نماز کا نماز سما کا احترام کرے خاص پاندہ جو ہمارے موسیقی حالات میں اس سے ضرور اللہ تعالی کے لئے سپیشلی اللہ تعالی کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے کیونکہ جیسے ہی آپ آگے صبح نیوز پیپر پڑھیں حالات اس قدر پریشان کن آپ کو نظر آتے ہیں ہر روز جس طرح سے امبات میں اضافہ ہو رہا ہے اور جس طرح سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے حالات بہت زیادہ تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں بچے متاثر ہو رہے ہیں بڑے متاثر ہو رہے ہیں نوجوان متاثر ہو رہے ہیں خیر پروگرام میں آگے چل کے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کچھ دیگر ہم شہر کی خبریں بھی ڈسکس کریں گے پیٹرول کی قیمت میں کمی کو لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ڈسکس کریں گے ماہ مبارک میں جب بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے ایک جگہ مختلف روڈز کی بندش کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں تو دوسری جانب وہ لوگ جو کہ اس ماہ مبارک میں روزہ سہروں افتار کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں اشیاء خورو نوش نہیں مل رہی چینی آٹے کی قلت بدستور مارکٹ میں ہے لیکن دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں کہ رمضان بازاروں میں بھی مارکٹ میں سب چیزیں اویلیبل ہیں پروگرام میں آگے چل کے ان تمام خبروں کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ اس وقت حالات کیا ہیں شہر کیا آغاز کرتے ہیں آج کے پہلے سیگمنٹ سے جانتے ہیں موسم کی صورتحال سو ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج گورا دن تیمپریچر جو ہے وہ کیسا رہے گا آپ کے سامنے ہیں جی آغاز کر لیتے ہیں سبح 10 بجے کے موسم سے اس وقت باہر ٹیمپریچر ہے جی 39 ڈگری سینٹیگریٹ اور شہر پر ہے بادلوں کا راج خیر کل سے موسم جو ہے شہر کا خوشگوار ہے 12 بجے موسم کیسا رہے گا ٹیمپریچر ہوگا 31 ڈگری سینٹیگریٹ اور شہر لاہور پر بادلوں کا رانچ بھی رہے گا اس کے بعد آجے جی 3 بجے موسم کیسا ہوگا 32 ڈگری سینٹیگریٹ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جائے گا ویدر ہوگا کلاؤڈی نیکس 6 بجے موسم کیسا ہوگا جب ہوگا تقریبا نفتاری کا ٹائم تو 27 ڈگری سینٹیگریٹ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جائے گا اور شہر پر بادلوں کا راج بھی رہے گا اس کے بعد 9 بجے کا موسم آپ کے سامنے ہیں 23 ڈگری سینٹیگریٹ ٹیمپریچر ہوگا اور ویدر ہوگا جی کلاؤڈی یعنی آورال آج بھی شہر کا موسم جو ہے وہ خوشگوار رہے گا گرمی کے شدت بڑھ گئی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ شہر کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے ٹاپ سٹوریز شامل کر لیتے ہیں آج کی لیٹ سٹوری ہے افریقی کرونا وائرس زیادہ مخلق پھیلاو تیزی سے جائے نوجوان شدید متاثر کرونا سے مزید 28 امبات 24 گھنٹوں کے دوران 1726 نئے مریضوں کی تزدیق شہر کے 27 علاقوں کے سیوری جمونوں میں 90 فیصد کرونا وائرس کے انکشاف تحریق لبیک کے کارکنوں کے گرفتہ کرنے کا ٹاسٹ سی آئیے کے حوالے اور خبر یہ ہے کہ مارکٹ سے چینی اور آتا غائب شہری پریشان جی تو نازین ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں ان خبروں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ریپورٹر عرفان ملک موجود ہیں السلام علیکم عرفان کیا حال چلیں آپ کے الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر ہے اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی حالات بھی کچھ بہتر ہی رہیں کیونکہ جس طرح سے گراؤنڈ ریالیٹیز نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے ہم پہلی خبر کی طرف ہی نشاندہی کر لیتے ہیں ستائیس علاقوں میں سیوری جمعونوں کی بھی بات کر لیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جو نئی قسم آئی ہے افریقہ سے جو کرونا وائرس یہاں پر آیا ہے تین شہریوں میں تزدیک ہوئی ہے اور اس کا پھیلاو بھی تیزی سے جاری ہے نوجوان بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں ایک ہزار سات سو چھبیس نئے کیسز اور چوبیس گھنٹوں میں اٹھائیس امبات ہوئی ہیں کیا کہیں گے فان انا اس میں یہی کہیں گے کہ افریقی وائرس جو ہے اب اس کی تصدیق جو ہے وہ کر دی گئی ہے کہ پاکستان میں یہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس کے پھیلنے کی شرع جو ہے وہ دو گناہ زیادہ ہے جو پہلے ہمارے پاس یہاں پہ وائرس تھا اس سے اگر پھیلاو اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا سپیڈی نہیں تھا لیکن اس کا پھیلاو تو بہت سپیڈی ہے دو گناہ زیادہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور اس میں ہم اگر WHO کی رپورٹ دیکھیں تو WHO کی رپورٹ تھی کہ اگر کسی جگہ کے اوپر ایک پیشنٹ ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ اس ایریا کے اندر دس پیشنٹ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اب اگر افریقی وائرس کی بات کریں اور اسی دو گناہ سپیڈ کے ساتھ اس کے پھیلاو کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ اگر یہ پیشنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ 20 لوگ مزید موجود ہیں اس وائرس کا شکار دوسرا اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ تو اب تشریف کر لی گئی کہ ہمارے پاس فریکی وائرس آ گیا اس سے پہلے ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ برطانیہ میں جو وائرس کی خطرناک شدت تھی وہی وائرس جو ہے وہ پاکستان میں بھی آیا اس سے پہلے ہم نے یہ سنا کہ جو ایران میں وائرس ٹارٹ ہوا تھا وہاں سے یہ آیا چین سے یہاں پہ آیا اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ جب یہ آپ سنتے ہیں کہ وہ سیریہ کے اندر بہت زیادہ وائرس جو ہے پھیلنا شروع ہو گیا اور شدید قسم کا مقلق وائرس ہے اس کی شکل زیادہ شدت ہے اس میں ہم کر کے رہے ہیں اچھا ایرپان ہم ضرور اس طرف آئیں گے کہ یہ کس کی گفلت کس کی کوتاہی ہے جب ہم کہہ رہے ہیں انتظامات ہم نے بہت بہتر کیے ہیں تو کیوں ہم ایرپورٹ پر ٹیسٹنگ کی سہولت کو نہیں دے پا رہے ہیں اسے خیاتری اپنی مذہبی رسومات کے لیے آئے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ ٹیسٹ کیے ہوں اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ انتظامات میں غفلت کیوں بڑتی جاری ہے لیکن اس سے پہلے یہ جو افریقی وائرس ہے یہ کتنا خطرناک ہے ڈاکٹرز اس پہ کیا کہتے ہیں پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ساٹھ سے ستر فیصد جو سٹرین ہے پاکستان میں یا وہ ساؤٹھ افریکن سٹرین ہے یا یوکی کا سٹرین ہے بی وان ون سیون وائرس ہے وہ ایک سے دوسرے انسان کو لگنے کی صلاحی ہے تو اس کی پچھتر ٹائم پچھتر پرسنٹ بڑھ گئی دیکھنے میں ہے کہ اس کا سپریڈ ایک تو بہت زیادہ ہے مطلب دسیزہ لیتل مور لیتل ہے یہ جو ساؤٹھ افریکن ہے اور پاکستان کے اندر پانچھے کیسز غالے بنا چکے ہیں اور مزید سپریڈ کا ہمیں بہت شدید خطرہ ہے جی تو یہ ماہرین اپنی رائے دے رہے ہیں کہ کس قدر پچھتر فیصد یہ وائرس کی شکل جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اس کی پھیلاو کے شدت بہت زیادہ ہے اب جب ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ارفان ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اقدامات بہت زبردست کی ہے کیسے آپ نے یہ ممکن بنا دیا کہ ائرپورٹ سے افراد تین یہاں آئے ہیں جن میں نشاندہی ہوئی ہے اس وائرس کی کس کی کوتاہی ہے کون اس کا ریسپانسیبل ہے ہمیں صرف ان کا پتا چل رہا ہے کہ اس کو کرونا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنی ٹیسٹنگ کی ابیلٹی نہیں ہے ہمیں کہ ہم روڈز کے اوپر جیسے ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ روڈز کے اوپر لوگ جو ہیں ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں آپ رینڈم ٹیسٹنگ کی بات کریں یہاں تو جو سمٹمز کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اکیپنڈ نہیں ہے یہ چیزیں ہمیں یہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہیں اس کے بعد ہمیں ہمارے پاس ایسے لوگ جن کے پاس جن کی ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں ان میں پتا چل رہا ہے کہ کرونا ہے یا نہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں اور ان کی تعداد شاید بہت زیادہ ہے جو لوگ ٹیسٹ کروانے کے لیے نہ تو ہسپیٹل کا رکھ کر رہے ہیں اور نہ حکومت جو ہے وہ اس پہ کوئی فوکس کر رہی ہے کہ ان لوگوں کے ہم ٹیسٹ کروائے جس کی وجہ سے یہ کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی آج کی جو آپ کی خبر ہے اس کے مطابق دو سو ستائیس افراد وینٹی لیٹر کے اوپر موجود ہیں دیکھیں ہمارے پاس وینٹی لیٹر پہلے ہی موجود نہیں ہے جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تقریباً فل ہو چکے ہیں اس کے بعد جو لوگ اپنا ٹیسٹ نہیں کروارے گھروں میں ان کی موتیں ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے دوسری جانب جو لوگ ائرپورٹ سے آ رہے ہیں بورڈر سے آ رہے ہیں ان کو وہاں پہ ٹیسٹنگ کی سہولت ہمارے پاس نہیں ہے آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں لوگوں نے اپنے ملکوں کو بچانے کے لیے اپنی عوام کو بچانے کے لیے اپنا فلائٹ آپریشن جو ہے اس کو محتل کر دیا کارنٹین کیا جا رہا ہے جو لوگ جا رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی ایسا سوال پیدا نہیں ہوگا کارنٹین کیا جا رہا ہے ان کے ٹیسٹ دو دو تین تین دفعہ کیا جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ افریقی وائرس آ گیا ڈاکٹر بتا رہے ہیں یہاں پہ انگلنڈ کا وائرس آ گیا لیکن اس کے باوجود نہ تو ہم نے ائرپورٹ بند کی ہے ائرپورٹ آپ بند نہ کریں آپ فلائٹ شیڈول اپنا جاری رکھیں لیکن اس کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں آپ سیفٹی میئر سکتے ہیں آپ نے پہلے اپنی انہی کتاہیوں کی وجہ سے جو حالات پیدا کرتی ہے سٹارٹنگ میں ہم اگر بات کریں پاکستان میں یہ کرونا وائرس شاید نہ آتا یا اس کی شدت نہ ہوتی جیسے مارچ کے اندر ہم نے اپنے بارڈرز کے اوپر کنٹرول نہ کیا ایکیس آ چکا ہے اور ہم ابھی تک اس سے جو ہے وہ جوج رہے ہیں اور ابھی تک ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ صورتحال کہاں تک پہنچے گی اس کے باوجود ڈیر سوہ سال کے اندر ہم یہ اقدامات نہیں کر سکے کہ ہم نے اپنے بارڈرز کس طرح سکیور کرنے ہیں ہم نے اپنے لوگوں کو کس طرح محفوظ بنانا ہے جو یہ ایک بدترین مثال ہے ایک گوڈ گورنس کی جس کو کہا جائے یہ غفلت بھی نہیں یہ نہ اہلی ہے ایک نہ بڑا معاملہ نظر انداز نہیں ہو سکتا آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا نہ اس کو کریمینلٹی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے کیونکہ آپ دیکھیں اگر اس طرح کا وائرس آئے گا لوگ اس سے متاثر ہوں گے لوگوں کی جانے جائیں گے لوگوں کے کاروبار بند ہوں گے لوگ بھوکھے مریں گے ان کا ذمہ دار کون ہوگا ایک چھوٹی سی گلتی چھوٹی سی گلتی کہ آپ کے پاس اپنے جو فلائٹ شیڈول پہ جو لوگ آ رہے ہیں کم از کم ان کو کارنٹائن کر لیں ان کو ٹیسٹ کر لیں یہ کرنے سے تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا یہ چیزیں نہیں ہوں گی جس سے بار بار ہم نہیں کہہ رہے ہیں اور پھر یہ اتنی بڑی غفلت کے باوجود جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کرونا کے لیے زبردست انتظامات کیے ہیں یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں اور یہ جو وائرس کے قسم ہے اس کے خطرناک ہونے کی ایک زیادہ سے بہت بڑی علامت یہ بھی لگ رہی ہے کہ ویکسینیشن جن لوگوں نے کرائی ہیں انٹی باڈیز جن کی بن چکی ہیں یہ پوائنٹ آپ نے بلکل زبردست آپ نے یہ چیز جو ہے پوائنٹ آؤٹ کی کہ جن لوگوں کو ویکسین ہو چکی ہے جن لوگوں کے انٹی باڈیز بن چکے ہیں وہ لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں ہم نورملی کہتے ہیں نا کہ میں نے تو ویکسینیشن کرالی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ویکسین کروا لی تو ہم شاید اس سے محفوظ رہیں گے ہمارے انٹی باڈیز بن گے شاید ہم اس سے محفوظ رہیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ کئی ایسے کیسز ان لوگوں کو پرسنلی ہم لوگ جانتے ہیں جن کو مارچ دوزار بیس کے اندر کرونا ہوا اس کے بعد اب جو دوبارہ یہ وائرس جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ فریقی وائرس یا کوئی اور وائرس جو کرونا سے ریلیٹڈ ہے محفوظ ہیں ان کو کرونا نہیں ہوگا ان لوگوں کو بھی دوبارہ کرونا ہوتا جا رہا ہے تو یہ بات اس میں بلکل ٹھیک ہے کہ جس کا انٹی باڈیز بن جائیں جس نے ویکسین کروائی ہو وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے یہ وقتی طور پر اس کا ریلیٹ مل سکتا ہے وقتی طور کے اوپر وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتا ہے لیکن یہ مستقل اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کا مستقل حل وہ صرف احتیاط ہے بلکل آپ نے صحیح کہا احتیاط کی جہاں آپ نے بات کی اگر آپ حکومتی اقدامات پر رہیں گے کیونکہ ہم اکثر تنقید کرتے رہتے ہیں نہ تو حکومتی اقدامات خاطر خواہ ہیں اور نہ ہی عوام جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے کچھ کر رہی ہے تو خدارہ جب کبھی بھی باہر جائیں ضرور ضرور ایک ماسک کا استعمال اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں ادروائز حلات بائیت بہت خراب بلکل ایسے ہی ہے اب ہم بات کریں گے بریک کے بعد آکے سیورج کے نمونوں میں جو تصدیق ہوئی ہے ساتھی ساتھ بچے بہت حد تک متاثر ہو رہی ہیں بریک کے بعد آپ کو جوئن کرتے ہیں خبر یہ ہے کہ شہر کے ستائیس علاقوں کے سیورج نمونوں میں نوے فیصد کرونا وائرس کا انکشاف جو کہ انتہائی تشویش ناک ہے یعنی نائنٹی پرسنٹ وائرس موجود ہے اور اس کا انکشاف ہو چکا ہے لیکن اس پر اب حکمتی عملی کیا اپنانی ہے یہ بہت بڑا کوششن مارک ہے ارفان کیا کہیں گے انہا دیکھیں سب سے پہلے یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ علاقے کون سے ہیں دیکھیں اس میں علاقے ہیں کریم پارک گلشن راوی لکشمی چوک محمود بوٹی شالا مار شاد باغ چندرائے روڈ والٹن ملتان روڈ اور گرین ٹون یہ علاقے ہائی رسک پہ ہیں اب ان علاقوں کی اگر بات کریں تو یہ وہ علاقے ہیں جو ہم جن کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ سفید پوچھ طبقہ بہت زیادہ رہتا ہے یا سفید پوچھ طبقے سے بھی نیچے کی جو لائن ہے اس کے لوگ مکین جو ہیں وہ اس سیریہ کے اندر زیادہ ہیں ان لوگوں میں ابھی تک اپنا روزی روٹی کی پریشانیوں سے یہ باہر نہیں نکل رہے اور اسی وجہ سے یہ کرونا جو ہے اس کے لیے نہ تو ایسو پیز کا استعمال کیا جا رہا ہے نہ یہ لوگ جو ہیں اپنے روزگار کو نہ ان کو اب کو متبادل راستہ دے رہے ہیں کہ اپنا روزگار ان کا اگر بند ہو رہا ہے ان کا اگر حالات ان کے خراب ہیں تو ان کے گھروں تک پہنچ کے ان کی سیمپلنگ کی جائے یا ان کو جو ہے وہ کرونا سے بچاؤ کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات ان کے ساتھ کیے جائیں جب لوگوں کو اپنی روزی روٹی کی پڑھی ہوگی تو وہ کرونا نہیں دیکھیں گے اگر کسی کے بچے بھوکے مر رہے ہوں گے کیونکہ لوگوں کی کپیسٹی نہیں نا چھ ساڑھے چھ ہزار سات ہزار روپے کا ٹیسٹ کون کرائے گا کون کرائے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہیں کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ نبے پرسنٹ آپ کے اس خبر کے مطابق کرونا وائرس مجود ہے نالوں کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام ایریا اتنی شدت سے پھیل بھی رہا ہے آگے بھی بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ ایسے علاقے جہاں پہ کاروبار بہت زیادہ ہے اس میں آپ دیکھیں نا لکشمی کا علاقہ لکشمی کے علاقے کے آس پاس کا ایریا اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ہارل روڈ بھی نظر آتا ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی آزم کلات مارکیٹ جو پورے پاکستان میں یہاں سے لوگ جو ہیں وہ کپڑا لے بھی رہے ہیں کاروبار بھی کر رہے ہیں آپ نہ ہارل روڈ میں بھی یہی حالات ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان علاقوں میں پورے پاکستان میں جا کر یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے اور ہمارے حفاظت اقدامات یہ ہیں کہ ہم ان لوگوں کی ابھی تک ٹیسٹنگ جو اپنی کپیسٹی ہے اس کو نہیں بڑھا سکے ویکسین کی اگر صورتحال دیکھیں تو میں نے آپ کے دونوں جو ہمارے جو سینٹر ہیں وہاں پہ وزٹ کر کے دیکھا ایکسپو سینٹر میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گریٹر اقبال پاک کے پاس ہے وہاں پہ جا کے وزٹ کر کے دیکھا بہت کم لوگ ایسے ہیں میں وہاں پہ نظر آئے جو سفید پوشت اپنے سے تعلق رکھتے ہوں یا موٹسائیکل کے اوپر گریب لوگ جو ہیں جو گریب کی سواری جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ ویکسن کروانے آ رہے ہوں ان لوگوں کی طرف وہاں پہ لوگ بہت کم ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو گاریوں میں سفر کر کے آ رہے ہیں وہ لوگ جو اس چیز کو واقعی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ خطرہ ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے چاہئے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ نوے فیصد وائرس موجود ہے اس کا انکشاف گوا ہے لیکن آپ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے رینڈم ٹیسٹنگ کرنے کے لیے ایون وہ جن لوگ کے سمٹمز ہیں ان لوگ کے ٹیسٹ کروانے کے لیے آپ مکمل فیل ہیں اس پہ اب خطرے کی ایک اور بات کیا ہے کہ دس برسے کم عمر کے دو سو بائیس بچے کرونا میں مبتلا ہیں بچے متاثر نہیں ہو رہے تھے اس تیسری لہر میں دیکھا جا رہا ہے ہر روز چلڈن ہاسپٹل سے ایک خبر ریپورٹ ہو رہی ہے بچے بڑی تعداد میں متاثر ہو رہے ہیں جب یہ وائرس شروع ہوا تھا مارچ دوہزار بیس کے اندر پاکستان میں آنا شروع ہوا اور اس کے بعد لاک ڈاؤن لگایا گیا تو اس پہ ہم نے بہت سے ڈاکٹرز سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ کافی سٹرانگ ہے اور اسی وجہ سے شاید جو یہ وائرس ہمیں اٹیک کر رہا ہے تو اتنا زیادہ اثر نہیں کر رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا ڈاکٹرز کی دانی سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو جو یہ وائرس بار بار اٹیک کرے گا جو جو یہ وائرس جو ہے وہ متاثر کرتا جائے گا تو یہ وائرس جو ہے زیادہ سٹرانگ ہوتا جائے گا اور ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا اس کی ایک مثال اب دیکھیں کہ بچوں جو ہیں جو نوجوان نسل ہوتی ہے اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر امیون سسٹم بہت سٹرانگ ہوتا ہے اگر چھوٹے موٹے وائرس ان کو اٹیک کریں بھی تو یہ لوگ جو ہے وہ خود ہی ریکوور ہو جاتے ہیں لیکن یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے ان بچوں کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا جن کا امیون سسٹم بہت زبردست ہوتا ہے جس میں دس سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان کی صورتحال جو ہے وہ اب دو سو بائس بچے کرونا کا شکار ہیں اور وہی بات کہ اس میں ان کی تعداد دو سو بائس نہیں ہوگی اس کی تعداد شاید دو ہزار سے بھی زیادہ ہو بچے ایسے بھی ہیں جن کا ایسے کوئی سمٹمز بھی نہیں ہوں گے اور نہ پتا بھی نہیں ہوگا بخار ہے دیکھیں ہم بچوں کو موسمی بخار ہے آپ اس کو نورمل ڈاکٹرز کے پاس لے کے کہ ٹریٹمنٹ کروایا بچے کچھ دن بعد ایک دو دن بعد جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوگے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹیسٹنگ نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کا جس کو اگر بخار ہو جس کے اندر چھوٹے موٹے سمٹمز بھی ہوں اس کو فلو ہے اس کے گلہ خراب ہے اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو ہم اس کا ٹیسٹ کر لیں یہ ہمارے پاس کپیسٹی نہیں ہے اور ہم ابھی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے کرونا کو شکست دے دی تھی پہلی لہر میں دوسری لہر میں ہم نے شکست دے دی عوام جو ہے اس کا خیال کرے جب بھائی آپ لوگ خود جو ہے حکومت اس کی ٹیسٹنگ کم از کم شروع کریں تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ اصل صورتحال کیا ہے اب میرے خیال میں جان بوجھ کر یہ جو ہے وہ سٹیٹیجی اپنائی جا رہی ہے کہ ہم زیادہ ٹیسٹنگ نہ کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے خوف میں مبتلا نہ ہو کیونکہ ہم اکثر مزیر اعظم جو ہیں وہ یہ ہر بات یہ کہتے ہیں کہ میں کاروبار نہیں بند کروں گا میں کسی کا روزگار جو ہے اس کو بند نہیں کروں گا لوگ ڈون نہیں لگایا جائے گا اس طرح کی ہم جو باتیں سنتے ہیں تو اس سے یہی لگتا ہے مجھے تو ایفان یقین مانے ہی آنے والے دن جو ہیں مزید خطرے کی لامت نظر آ رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے ایچ شاپنگ کے لیے نکل لیں جیسے پندرہ روزے گزرے تو لوگوں نے بازاروں میں رشت تو پھر اس سے کیا ہوگا حالات مزید جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جائیں گے البتہ بچوں کے لیے آپ سپیشل یہ آپ لوگ کے لیے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کی بھی احتیاط کیجئے کیونکہ رمضان بازاروں میں اگر دیکھ لیں بچے ساتھ جا رہے ہیں ساتھ سال کے اوپر سے افراد جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں تو صرف احتیاط کے لیے اس کا حل کوئی نہیں ہے بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرافک جیم کے جو مسائل ہیں اور تحریک لبیک کے کارپنوں کی گرفتاری کے حوالے سے ٹاسک یا یہ کو دے دیا گیا ہے بہت سارے لوگ پریشان رہے ابھی بھی مختلف علاقوں سے خبریں یہ موصول ہو رہی ہیں کہ موبائل فون سروس موطل ہے اس خبر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں سٹے وید آس اگلی خبر کے طرف چلتے ہیں بریک کے کارپنوں کی گرفتاری کرنے کا ٹاسک سی آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے سادہ قبروں میں بلگو سہل کاروں کے چھاپے گئے اس پر ابھی آئیں گے لیکن مختلف شہراؤں یہی صورتحال ہے ٹرافک کا نظام متاثر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون سروس بھی موطل ہے پھر گرفتاری والے معاملے پر آتے ہیں ایرپان اس پر پولیس کی حکمت عملی انتظامیات کی حکمت عملی کوئی ابھی سامنے نہیں آئے انار دیکھیں آج پانچمہ روز ہے کہ شہر میں بدترین صورتحال ہے اور ہماری حکومت کی طرف سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ابھی تک کوئی موثر پلاننگ جو ہے وہ نظر نہیں ہے اگر آپ نے ساد رجلی کو گرفتار کرنا تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پتا تھا کہ کس طرح احتجاج ہوگا مظاہریں ہوں گے تو ہم نے ان کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ لاہور میں بائیس جگہوں کے اوپر پروٹیسٹ ہوا اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی لاور نرڈر کی صورتحال کنٹرول کرنا اپریشن ونگ کا کام ہے اور اپریشن ونگ کی اتنی ناہل جو کمانڈ تھی کہ اس کی بھی اتنے لوگ اپنے زخمی کروالی ہے دو جوان جو ہیں وہ اپنے شہید کروالی ہے اور ہوا کیا کہ پولیس سے یہ لوگ جو ہیں وہ منتشر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو پکڑا نہیں جا سکا آپ دیکھیں کہ لاہور میں بائیس جگہوں کے اوپر پہلے پہلے یا دوسرے روز جو ہے پروٹیسٹ چل رہے تھے ان بائیس مقامات کے اوپر بہت زیادہ لوگ تھے تو صرف دو مقام تھے ایسے جہاں پہ دو سو سے زائد لوگ تھے اس میں ایک چوک جتیمہ نہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شاہدرہ تھا جبکہ باقی تمام جو بیس مقامات تھے وہاں پہ پچاس ساٹھ ستر سو اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے اس کے باوجود ہماری پولیس جو تھی ان لوگوں کو پکڑنے کی بجائے ان کے ساتھ جو آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے کبھی شیل مارے جا رہے ہیں کبھی ان پر لاتھیاں برسائی جا رہی ہیں تو پھر وہ ان لوگوں نے بھی مظاہرین نے بھی پتھرا ہوئی کرنا تھا انہوں نے آپ کے کون سا پھول پہنگنے تھے ان کو گرفتار کریں جو لوگ اگر روڈ بلوک کر رہے ہیں جو لوگ جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں یا پولیس کے اوپر پتھرا ہو کر رہے ہیں ان کو گرفتار نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے ہوا کہ دو سو پچیس سے زائد لوگ جو ہیں وہ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے اور اس میں زخمی ہوئے سارے ڈی ایس پی رینک سے لے کر کونسٹیبل رینک تک کوئی پی ایس پی جو آفیسر ہے وہ اس میں زخمی نہیں ہوا خواہ کہ وہ آپریشن کے اندر موجود تھے اور میں نے خود کتنے پولیس آفیسر جو تھے ان کو وہاں سے پی ایس پی آفیسرز کو بھاگتے ہوئے دیکھا جو احتجاج کے دوران جب بھاگ رہے تھے جب وہ آفیسر بھاگیں گے تو کونسٹیبل آپ کا کھڑا نہیں ہوگا کونسٹیبل بھی بھاگے گا لیکن ہم نے کل دیکھا سی سی پیو لاہور ان کا کردار ایک واقعی اچھا تھا کہ انہوں نے خود آپریشن کو لیڈ کیا شنگائی برید جہاں پہ تین اٹیمٹ پہلے کی جا چکی تھی وہاں پہ پولیس کی طرف سے اٹیمٹ کی گئی احتجاج رکوانے کے لیے کہ وہاں پہ کتنے پولیس اہلکار زخمی ہوگے لیکن گزشتہ راز ہے ہم نے دیکھا پولیس اہلکار زخمی ہوئے دو اہلکار شہید بھی ہوئے کون ریسپونسبل ہے اس کی ذمہ داری بالکل آپریشن ونگ کے جو ناہل قیادت ہے اس کے اوپر آتی ہے کہ جو لوگ آپ نے آپریشن کرنے کے لیے بھیجے لائن آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجے جب وہ ہی باگ جائیں گے تو کونسٹیبل کہاں سے وہاں پہ کھڑے رہے گا ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی وجہے پلاننگ اصل میں کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کس طرح لوگوں کو روکنا ہے ان کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا وہاں پہ میں نے خود دیکھا پرسنل میرا ایکسپیرینس تھا جب ہم پہلے روز وہاں پہ شیلنگ ہوئی پتھراؤ ہوا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پولیس ان کو گرفتار کرنے کی وجہے ان کو ممتشر کرنے کے اوپر تھی کہ یہاں سے یہ روڈ کھالی کر دے اور اس پہ زیادہ حالات کشیدہ ہوتے بلکل اور اسی وجہ سے حالات کشیدہ ہوئے کہ آپ نے ان کو ٹائم دیا ان نے آپ کے اوپر پتھراؤ کیا آپ نے اپنے دو جوان جو ہیں وہ شہید کروالی ہے دو سو پچیس سے زائد لوگ جو ہیں وہ جو زخمی ہوگے لیکن ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ رات کو ہم نے دیکھا سیزی پل اور خود میدان میں آئے انہوں نے وہاں پہ اوپریشن کیا اور تمام روڈ جو ہے شنگائی بریج کے پاس جو تھا روڈ اس کو کلیر کروا لیا گیا اور آج تک وہ کلیر ہے وہاں پہ دوبارہ ایسے کچھ نہیں ہوا کہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے ایک اوپریشن ہوتا تھا اس میں لوگ بھاگ جاتے تھے پولیس ہیل کار زخمی ہو جاتے تھے پولیس بھاگ جاتی تھی لیکن اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب کمانڈر آپ کا ساتھ کھڑا ہوگا تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ وہ بھی پوری تنتہی جو جدو جہد کے ساتھ وہاں پہ کام کریں گے اور انہوں لوگوں نے کیا اور روڈ کو کلیر کروایا اب جو صورتحال بنی ہے کہ چوگی تیمانہ مکمل طور پر بلوگ ہے اب یہی پلان کیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک بڑا اوپریشن کیا جائے لیکن اس اوپریشن سے پہلے ہم نے کل دیکھا کہ سادریزوی کا ایک بیان جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہمیں اس مبینہ طور پر اس بھی حقیقت کا نہیں پتا لیکن کیونکہ وہ حکومتی حلقوں نے اس کو جو ہے ٹویٹ کیا تو اس سے یہی لگتا ہے کہ سادریزوی کی جانب سے یہ بیان دیا گیا اور انہوں نے یہ روکویسٹ کی کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اور ملک کی خاطر جو احتجاج ختم کر دیا جائے بلکل اور یہاں پہ یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کیونکہ میرے سامنے پکٹر ہے تو ساتھ ہی ساتھ ذکر بھی کر لیتے ہیں شہر بھی یہ تین چار روز ٹرافک کا نظام بری طرح سے متاثر ہے اوبیسلی آپ کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ فوری اس کو امپلیمنٹ کریں اپنے وارت آئینات ارفان اس طرح کے انگامی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں ٹرافک ایک پہلے شہر کا بہت بڑا مسئلہ ہے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں چیزیں کیا کبھی کوئی ایسا پلان بھی تیار نہیں کیا گیا کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ شہر میں حالات خراب ہوں تو آپ کے پاس فوری نفری بھی ہو جس کو آپ تین آت کر دیں متبادل روٹس کا بھی آپ اعلان کرنا شروع کر دیں تاکہ شہری حذیت سے بچ سکیں آنا دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں وہ کتابی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایسا کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو ٹرافک پولیس کی طرف سے بیان آ جاتا ہے کہ ہم نے متبادل روٹ رکھ لیا اضافی نفری لگا دی لیکن گراؤنڈ ریالیٹی پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ نہ تو وہاں پہ کوئی متبادل روٹ جو ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے کہ ہم ادھر سے روڈ کو کلیر کروائیں گے ادھر سے لوگ نکلیں گے نہ وہاں پہ اضافی نفری لگائی جا سکتی ہے اور نہ وہاں پہ اضافی نفری ہوتی ہے ان مظاہروں کی بھی اگر ہم بات کریں بائیس جگہوں کے اوپر پروٹیس تھا تو کتنے جگہوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پولیس کی طرف سے کوئی اضافی نفری تائنات کی گئی ہو ہم نے تو شام پانچ بجے کے بعد پہلے روز جب احتجاج شروع ہوا پانچ بجے کے بعد تو پولیس مجھے کسی احتجاج کی جگہ پہ نظر نہیں آئی تو جہاں پہ روڈ بلوک ہوں گے وہاں پہ تو دور کی بات ٹرافک پولیس بھی چیری وہاں پہ آپ صورتحال دیکھیں ٹرافک پھسی ہوئی ہے کوئی متبادل روڈ نہیں ابھی بھی اور نہ جن لوگوں کے پاس جو گلیوں سے سرکوں سے چھوٹے چھوٹے راستوں سے لوگ وہاں پہ راستوں میں اپنے گھروں میں پہنچ رہے ہیں لوگوں کو تھوڑا سا انفرمیشن مل گئی ہے کہ اس راستے کو ہم نے اختیار نہیں کرنا اگر بائیس کوئی پلان نہیں تھا خیر بریک کی طرف ہم نے جانا ہے واپس آئیں گے تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے مارکٹ سے آٹا اور چینی کہاں چلا گیا کیونکہ دعوے تو یہ کیے جا رہے ہیں ڈسٹر گورنمنٹ کے جانب سے بھی کہ مارکٹ میں سب چیزیں اویلیبل ہیں عام مارکٹ میں اگر دیکھیں تو شہری مہنگی چیزیں خریدے پر مجبور ہیں نمازان وازار جہاں پر سبسٹی دی جانی تھی وہاں پر یہ چیزیں غائب ہیں رسپونسیبل کون ہے بریک کے بعد آکے ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ مارکٹ سے چینی اور آٹا غائب ہے شہری پریشان ہے دکاندار پود پریشان ہے مغل پرات آج پرہ سکیم اور ریل ویسٹیشن سے ملہقہ علاقوں میں آٹا اور چینی دستیاب نہیں ہے اور بار بار یہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں بنیادی چیزیں ہیں جو ماہ مبارک میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں ہر گھر میں ضرورت سے زیادہ آٹے کا استعمال ہوتا ہے کیا کہیں گے رفان اس میں یہی کہیں گے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی جو لوگ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں وہ خدارہ یا پھر اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں میں یہی کہنا ہوں والا تھا کہ ماہ رمضان میں جو برکت سمیٹنے کا مہینہ ہے اس میں کاروبار کیا جا رہا ہے اور کاروبار اس طرح کہ زخیرہ اندوزی اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کو ہم کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں جب بھی آپ مارکیٹ سے کچھ چیز غائب ہوتی ہے اس کے ریٹ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی ذمہ دار حکومت وقت بھی ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو روکنے کی بجائے حکومت ان کو روکنے کی بجائے ان کو کھلی ڈیل دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں تھوڑے دن بال لے آئیں گے لیکن ڈی سی صاحب تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خود رمضان بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں خود مارکیٹوں میں ریٹس کا جائزہ لے رہے ہیں پرائس کنٹرول میجسٹریٹ بہت ایکٹیو ہیں دیکھیں یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ اسی روپے کی چینی جو ہے وہ کلو مارکیٹ میں فروخت کریں گے دکاندار کہتا ہے کہ ہمیں چینی جو ہے وہ زل انتظامیاں یا پرائس مستریٹ جو ہے جا کر اس کے اوپر کاروائی کرتے ہیں ان کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ اپنی دکانوں سے آٹا اور چینی جس کی مہنگی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور دکاندار سے جو ہے وہ اس کے پاس یہ کہنے کے لیے ایک ساپ بہانہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہ آٹا ہے نہ ہمارے پاس چینی ہے اس کا حل کیا ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ جو حکومت ہمیں کہتی ہے کہ آپ جا کے جی رمضان بزار میں جا کے لیں رمضان بزار میں لائنیں لگ لگ کے اتنی لمبی لائن میں آپ جا کے ایک کلو چینی کا آپ کو پیکٹ ملے گا وہ بھی آپ کو انتظار کی سولی کے اوپر لڑکنا پڑے گا اور وہ کال آمیر بھائی نے بڑا خوب کہا تھا کہ آپ نے وہ رمضان بزار بلکہ کرونا پھلاو کی ایک جگہ بنا دی ہے کیونکہ سستی چیزیں خریدنے کے لیے جب رشک لوگوں کا ہوتا ہے تو آپ پھر ایسو پیس پر تو عمل نہیں کرا سکتے خیر اب ہمارے پاس وقت کم ہے رمضان بازاروں کی صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اور لوگوں کی پریشانی کے حوالے سے بھی آگے چل کے بات کریں گے ارفانت مہبراہ شکریہ آپ کا ناظرین ہیڈ لائنز کے بعد جوائن کریں گے ہماری ساتھ ہی رہیے گا رحمتوں برکتوں کا مہینہ ماہ رمضان اور آج تیسرا روزہ ہے اور جمعہ کا مبارک دن ہے جمعہ کا مبارک دن اس کی اہمیت اس کی فضیلت کیا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اور پھر ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ دن دیا اس کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے اس دن کیا خوش خبری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پہلا اشرہ اس کی جو دعا ہے وہ آپ سبھی لوگ تو جانتے ہیں لیکن اس پہلے اشرے کی اہمیت فضیلت کیا ہے یہ بھی ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا بھی ذکر کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے جو میمان موجود ہے تعرف آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی علامہ سید حسن رضا حمدانی صاحب جو کہ مذہبی سکولر ہیں انہوں نے میں جوائن کیا ہے اپنے میمان کو خوش آمدیت کہیں گے السلام علیکم علامہ سید کیا حال چلیں آپ کے علامہ سید بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے مبارک مہینہ ہے اور آج جمعہ کا روز ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا اہمیت کیا فضیلت ہے ماہ رمضان کی اور پھر جمعہ کے روز کی عوض باللہ من شیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے نبی اکرم کا ارشاد گرامی ایک خطبہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے شبان المعظم کے آخری جمعہ کو ارشاد فرمایا خطبہ شبانیہ کے نام سے وہ خطبہ معروف ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ مقدس دعیتم الہ زیافت اللہ یہ آپ کو دسترخان خداوند کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہ ماہ مقدس اتنا عظمت والا ہے اتنا برکت والا ہے کہ فرمایا کہ انفاس فکم فیہ تسبیح کہ اس میں اگر آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کی ہر سانس تسبیح خدا شمار ہو سکتا ہے اور فرمایا وَنَوْمُكُ فِيهِ عبادت اگر آپ سو بھی جاتے ہیں تو اس مہینے میں فقط سو جانا بھی وہ سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے یعنی تسبیح خدا چھے مانا کہ تسبیح خدا یعنی انسان جب لفظ سبحان اللہ کہتا ہے یہ ایک تسبیح ہے اور لفظ سبحان اللہ کہنے کا اللہ کی برگاہ میں عجر کیا ہے تو اس حوالے سے یہ کروں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں اول خلق من الملائکہ ہیں وہ فرشتہ خداوند فرصادہ خداوند بھی ہی کہتا وہ نظر آتا ہے کہ لفظ سبحان اللہ پہ اللہ انسانوں کی عجر دیتا ہے میں جبرائیل نہیں جانتا اور وہ منظر یہ ہے کہ حضرت یوسف کے پہلے میں حضرت جبرائیل موجود تھے اور حضرت یوسف شنشاہ مصر تھے اور یوسف پیمبر کے قصر کے دروازے پر ایک سوالی نے آ کر سوال کیا تو ان کے غلاموں کو عطا کیا وہ سمیٹ کر جو کچھ میں دیا کھانے کو وہ لے کے چلا تو حضرت یوسف کو جبرائیل مخاطب کر کے پوچھتے ہیں کہ اے نبی خدا آپ جانتے ہیں یہ سوالی جو آپ کے در پر سوال کر رہا تھا یہ سوالی کون ہے تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بچہ ہے جس نے ماں کی گوت میں آپ کی عصمت اور طہارت اور نجابت اور شرافت کی گواہی دی تھی تو حضرت یوسف کو جب خبر ملی کہ میرا موسن ہے فوراں غلاموں کو بھیجا اس کو لے کے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا لباس تبدیل کروایا اس نے زیادہ گڑڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے سینے کے بدبو آ رہی تھی بال جڑے ہوئے تھے خاک میٹے ہوئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے لباس وغیرہ تبدیل کرنے والے کا حکم دیا اس کی وضع قطع بنائے گی شہزادہ بنائے گی حضرت یوسف کے پرگاہ میں جب پیش کیا گیا حضرت یوسف نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے نبی خدا صاحب کچھ فاقوں میں چلا گیا اور بگ گیا اور کچھ بھی نہیں ہے کہاں رہتے ہو کہاں ایک ٹوٹی کبر میں رہتے ہو حضرت یوسف نے ایک زمین کا کتہ اور کچھ مال و دولت زر و علال و جوار بھیڑ بکریاں اور بہت سا علاقہ اس کو حبہ کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے عطا کر دیا تو جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کو خدا حفظ کر کے واپس پلٹ کے آ رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ جبرائیل ان کو دیکھ کے مسکرہ رہے ہیں جبرائیل سے بوئی ہے جبرائیل آپ مجھے دیکھے کیوں مسکرہ رہے ہیں کیا میں اس کو کم عطا کیا ہے فرمایا نہیں آپ نے اس کو بہت عطا کر دیا تو کہا پھر آپ مسکرہ کیوں رہے ہیں کہا میں یہ سوچ کے مسکرہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سے بچے نے بچپن میں ایک نبی کی اسمت کی گواہی دی اور جب وہ صاحب اختیار ہوئے تو انہوں نے ایک دفعہ کی طہارت نجابت شرافت اور صبحانیت کی گواہی دینے والے کو اتنا کچھ عطا کر دیا تو پھر جب بندہ گناہگار خدا کی برگاہ میں سجدہ میں سجدہ میں سجدہ رکھت تو میں جبرائیل یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ کی عجر دیتا ہے تو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک سانس لیں تو ہر سانس پر لفظے سبحان اللہ کے خدا عجر عطا فرماتا ہے تو یعنی اس مہینے میں انسان کی سانسیں اب سانس اچار رہی ہیں خدا کتنا عجر دیتا ہے اور رہا اس دن کے عظمت کی حوالے سے تو جمعہ کا یہ عام جمعہ مہینوں میں آتا ہے اس جمعہ کے دن کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سید الایام ہے بلکل یعنی باقی ہفتے کے دنوں کا سردار ہے اور جمعہ مبارک کے لیے کہا گیا کہ جمعہ تو جو ہے یہ حج للفقراء یعنی وہ لوگ جن کے پاس خانہ کعبہ پہنچنے کی سطاعت نہیں ہیں ان کے لیے یہ حج ہے کہ وہ خانہ خدا میں حاضر ہوں تو خدا ان کو حج کا عجر عطا فرماتا ہے اور جمعہ مبارک کی عظمت کے حوالے سے اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عام نمازوں میں شامل ہونے کے لیے حکم ہے کہ جب آپ نماز کی طرف جائیں تو آہستہ ایسا قدم اٹھا کے جائیں تاکہ ہر قدم پہ آپ کو زیادہ زیادہ عجر عطا فرمائے لیکن جب جمعہ کے لیے خدا آواز دیتا ہے تو کیا فرماتا ہے سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے صحبان ایمان جب تمہیں روز جمعہ نماز جمعہ کے لیے بلائے جائے تو دوڑتے ہوئے جاؤ یعنی عام نماز جماعت میں حکم ہے کہ آہستہ قدم اٹھا کے جاؤ لیکن جمعہ کے لیے حکم ہے کہ بھاگتے ہوئے چلے جاؤ اور خود یہ اشرہ رمضان المبارک جو اشرہ اولہ ہے اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ ایک حبس میں اور گرمی کے شدید موسم میں اس طرح ایک ہوا کا جھونکہ انسان کو آکے تسکین دیتا ہے اس کے زہری بدن کو تو جب گناہ و علوظ زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے اور اس کا پہلا ہی اشرہ جب انسان کے لیے مغفرت کا پیغام لے کے داخل ہوتا ہے تو گویا ایسے ہے کہ جیسے اس حبس اور گھٹن کے محول میں ایک باد نصیم ہے جس نے آ کے انسان کی روح کو شاد کر دیا اور چونکہ انسان دو وجود سے مرکب ہے روح اور جسم سے اور جسم جو ہے وہ زیرن دنیا کے لیے ہے مادی دنیا کے لیے ہے اور روح کو ہمیشہ کے لیے بکا ہے اور روح کے جو غزہ ہے وہ ذکرِ خداواند ہے اور یہ جمعہ کے دن کو اور نمازِ جمعہ کو اللہ نے قرآن میں لفظِ ذکر سبیب تعبیر فرمایا ہے جس طرح فرمایا کہ جب تمہیں بلائے جائے یوماندو جب آپ کو جمعہ کے دن بلائے جائے یا یو اللہ دین آمانو ازا نو دیلی اللہ صلی اللہ فسو الہ ذکر اللہ تو کہا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو یعنی جو ذکر انسان کے اور کہا کہ آج ساری دنیا پریشان ہے اہیران ہے سرگردان ہے اب دیکھیں کہ لوگ مختلف مصیبتوں میں اٹے ہوئے ہیں اور مصیبتوں پر مصیبتیں یہ ہیں کہ مثلا کہیں سے گزر رہے ہیں تو راستے بند ہیں لوگوں کے لیے دشواریاں ہیں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں روزے کی حالت میں لوگ کرب سے گزر رہے ہیں مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سرسز جو ہے وہ اور اسی طرح روابط لوگوں کے منقطع ہیں تو اس سے یعنی کہ جو انسان کی اندر کی کیفیت ہے وہ مستراب ہے میں ضرور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی جاننا چاہوں گی نبی فرماتے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں مشکلات میں کمی کرنی ہیں پھر حقوق اللہ بعد کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے ہم اپنی اگر مجموعی زندگی پہ ایک نظر ڈالے تو کہیں پہ بھی ہم لوگوں کے لیے نہ تو آسانی پیدا کرتے ہیں حقوق اللہ بعد کو مکمل تو آپ کے نظر انداز کرتے ہیں جب میں اس میں عرض کروں کہ اب جو ہے وہ ان حالات کے وجہ سے انسان ڈپریشن کا خشکار ہے اور ہر انسان جو ہے وہ ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے وہ آدھے گھنٹے سے گھنٹے سے بیٹھ میں ہے راستہ بند ہے اب وہ وہاں سے گزر نہیں سکتا ڈیورجنز لگی ہوئی ہیں وہ راستہ بلا کیا ہوا ہے دوسرے راستے سے گزر ہیں اب ٹریفک کا حجوم ہو گیا ہے روزے کی حالت ہے اب انسان جو ہے پہلے سے مسترب ہے اور خود کرونا کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے اس میں کہا گیا کہ اللہ کا ذکر انسان کے دلوں کو اتمنان دیتا ہے اور یہ نماز جمہ کو ذکر خدا کہا گیا یعنی خود نماز جمہ میں حاضری ہونا یہ انسان کے دلوں کو اتمنان دیتا ہے اور کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے اس سلام ایک ایسا دین ہے جو جامعہ دین ہے انسان کی ذاتی زندگی سے لے کے اجتماع زندگی تک بحث کرتا ہے اور اسلام نے کوئی باب حیات تشنا نہیں چھوڑا ہر موضوع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں آپ کے اصحاب کرام نے اور آپ کی اہل بیت اصحاب رضوان اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے عصوہ چھوڑا ہے سیرت چھوڑی ہے نبی اکرم کی سنت موجود ہے اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ساری زمین اللہ کی زمین ہے نماز اللہ کی عبادت ہے لیکن آپ کے لئے اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ نماز ادا کریں جہاں پہ لوگوں کا گزرگاہ ہے کیوں اس نماز پڑھنے سے لوگوں کا راستہ بند ہوگا اور لوگوں کا راستہ بند ان سے لوگ مشکلات میں ہوگے تو وہاں نماز پڑھنے کو ممنوع قرار دے دیا گیا حالانکہ زمین اللہ کی عبادت اللہ کی مگر چونکہ وہاں لوگوں کے لئے یہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس لئے وہاں پہ نماز پڑھنے سے روک دیا گیا برحال بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم خود اپنے مطالبات کے لئے بعض دفعہ اتجاج کرتے ہیں دھرنے بھی دیتے ہیں وہ سارا معاملات ہوتا ہیں لیکن اس میں یہی ارز کروں گا کہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اپنا پیغام پہنچانا جب پیغام پہنچ جائے اور پیغام سنائی دے دیے جائے تو پھر لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ہم نے چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں جس سے لوگ ہمارے عمل ہوں اور ہماری بھی مشکلیں کام ہوں اور لوگوں کی مشکلات بھی کم ہوں ہم یہی سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے روزہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے روزہ کے اصل مائنی کیا ہیں ہم ماہ رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں لیکن ہم روز مرہ زندگی میں اصل اہمیت کو بھولتے چلے جاتے ہیں تو روزہ ہمیں اصل میں کیا سبق دیتا ہے روزہ کی حفاظت کس طرح سے کی جا سکتی ہے اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھے دیکھیں ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہے انامہ سید حسن رزا حمدانی صاحب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ روزہ کا اصل مقصد کیا ہے روزہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے کہیے گا علامہ صاحب جی روزہ ذریعی انسان پورا سال دنس میں مادی دنیا میں خویہ رہتا ہے اور مختلف ایوب اور انسان کے روح کو اس طرح سے جکڑ لیتے ہیں کہ انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے لیسک روزہ جو ہے خدا ایک ڈھال ہے اور روزہ کے عادیث میں بھی ان لفظوں میں بھی استعمال ہوا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے روزہ کو قرآن مجید میں اللہ نے سبر کے لفظوں سے بھی تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور روزہ کے ذریعے یعنی وہاں پہ روزہ کا ذکر کہلے کیا کہ اللہ سے مدد مانگو روزہ کے ذریعے اور نماز کے ذریعے یعنی روزہ کو اللہ نے سبر بھی کہا ہے برحال روزہ ہمیں یہی درست دیتا ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو خدا کی برگاہ میں حاضر رکھیں ویسے تو عمومی زندگی میں بھی ہر وقت خدا کے معذر میں حاضر ہونا ہے یعنی انسان کو اپنے زندگی کے ہر عمل میں یہ سوچنا ہے کہ آیا میں یہ جو عمل کر رہا ہوں کس سے میرا خدا راضی ہے یا نہیں راضی بلکہ روزہ کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا پورا وجود چونکہ معذر خدا میں انسان خود کو قرار دیتا ہے اور پورے وجود کے ذریعے وہ روزہ رکھتا ہے یعنی آنکھوں کے ذریعے زبان کے ذریعے کانوں کے ذریعے حتیٰ کہ سوچ اور فکر کے ذریعے تھنکنگ کے ذریعے انسان روزہ کی حالت میں ہوتا ہے اور ان سب کو معصیت خدا سے بچاتا ہے اور انسان جو ہے جہاں اپنے شکم کے لیے صبر کرتا ہے اور دیگر چیزوں کے لیے صبر کرتا ہے وہاں اپنے ان عذاو جوارز کو بھی صبر کی تلقیم کرتا ہے اور اس وقت جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے وہ میرے خیال میں شاید صبر سے باڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت نہ ہو اور روزہ جو ہے وہ ہمیں صرف لے کے جاتا ہے اور آج چونکہ رمضان مبارک کا تیسا روز بھی ہے تو آج کی اگر ہم دعا پڑھیں کہ آج کے دن کی دعا کیا ہے تو اس کی دعا میں بھی یہی لفظیں ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے ذہانت چاہتا ہوں تجھ سے تنبیح چاہتا ہوں کہ میرا نفس یعنی انسان کو ایک لفظ اندر موجود ہے وہ جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں کہ جو انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ فوراں اس کو اس کے بعد متوجہ کرتا ہے کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے یہ کتنا تم نے جسارت کر لیا ہے خدا کی برگاہ میں سینہ تان لیا ہے تو آگے بڑھ گیا ہے وہ جو انسان کو اس کے برے کاموں کے اوپر ٹوکتا روکتا ہے اس کا نفس لوامہ وہ اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں یعنی انسان جب آج کے دن کی دعا بھی تعلیم کی گئی تو آج کے دن کے بارے میں کہا گیا کہ آج اس کی دعا یہ کہ پروردگار میں تو اس سے یہ چاہتا ہوں کہ میرا نفس لوامہ مجھے تنبیح کرے اور پروردگار میں تو اس سے ذہانت کے خواہصدار ہوں اور تو اس سے پناہ چاہتا ہوں ہماکت کی اور کیا اس کو کہتے ہیں صورت جلدبازی کی جلدبازی اس کی آج کے دن کی یعنی دعا میں یہ بقیدہ چیز شامل ہے چونکہ اسلام میں نے پہلے ارز کیا کہ دین حقیقت ہے دین حق ہے اس لیے وہ انسان کے وجود کو چونکہ سمجھتا ہے اللہ اس لیے یہ دین بھیجا ہے تو وہ پھر آج کے دن کی دعا جب تعلیم کی گئی تو انسان کی اندر کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے وہ دعا تعلیم کی گئی بار روزہ ہمیں جہاں گناہوں سے بچاتا ہے وہاں روزہ ہمیں متوجہ کرتا ہے بھوک کے ذریعے پیاس کے ذریعے ان لوگوں کی طرف بھی جن کا حق ہماری گردروں پر موجود ہوتا ہے اور اللہ نے جہاں قرآن مجید میں سہوان ایمان کی نشانیاں بتائی ہیں سہوان تقویٰ کی نشانیاں بتائی ہیں وہاں سہوان تقویٰ اور سہوان ایمان کی نشانیاں میں سے ایک نشانی یہ ضرور بتائی ہے کہ وہ اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ روزہ ہمیں جہاں خود ہم بھوکے رہتے ہیں تو دوسروں کی بھوک کا احساس دلواتا ہے اور دوسروں پر خرچ کرنے کی تشویق دلواتا ہے اور خدا کی طرف سے یہ انسان پر انائت ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ قید انسان جو ہے وہ شیطان کے بسمسوں اور شیطان کے ہیلوں سے جو ہے وہ بچا ہوا ہے مگر وہ نفوس جن کو شیطان نے اپنا غلام بنا لیا ہے اب وہ شیطان ان کو ورگلائے یا نہ ورگلائے وہ شیطان کی اطاعت میں اور شیطان کی پیروی میں آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں مگر لطف خداوند ان نفوس کے اوپر ہے خدا کا احسان ان نفوس کے اوپر ہے جو رمضان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور ماہ رمضان مبارک کی برکتوں کو سمیٹھتے ہیں اور روزہ کی حقیقت کو در کرتے ہوئے پورے وجود کے ساتھ اپنے تن مندھن کے ساتھ اپنے باطن کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور ہر ایک وجود کی حستی کو خدا کے فرمانی اور مسیح سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں بلکل روزہ ہمارے لئے قرب خدا کا بھی بہت بڑا وسیلہ ہے بلکل بہت زبرزرز بات کلامہ صاحب دیکھنے والوں کو کوئی میسیج آپ دینا چاہئے میں بس ہی ارز کرنا چاہوں گا جس طرح قرآن میں نے ارز کیا اللہ کہتا ہے آج ہم پریشان بھی ہیں ہمیں مدد کی ضغورت بھی ہے اور خدا کا دستر خانے مدد ہمارے لئے بچا ہوا ہے بلکل اور وہ روزے کی صورت میں ہمارے لئے بچھایا گیا ہے ہم روزے سے صحیح استفادہ کرتے ہوئے صبر سے کام لیں درگزر سے کام لیں راستہ چلتے ہوئے درگزر سے کام لیں دوسرے کو راستہ دیں گزریں اور اگر ہمارے کوئی ذاتی معاملات ہیں یا ہمارے کوئی سیاسی معاملات ہیں تو ان میں بھی ہم سبر اور درگزر سے کام لیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کے وقت ہم بہت شکریہ خوبصورت آواز بہترین انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرتے یہ نوجوان جو کہ آپ نے دیکھے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ریپورٹر ہیں علی رزا انہیں خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم کیا حال چلیں علی دل کو سکون ملتا ہے اگر جب بھی آپ کو ناتیا کلام پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے یہ تو سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر ہماری زبانوں سے کروا رہے ہیں سو میرے لیے تو ایک بڑا ہی فخر ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نات پڑھ لیتا ہوں بلکل بلکل اور آج جمعہ کا مبارک دن ہے علی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ضرور ہم چاہیں گے کہ علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک الہائے کی درپیش کریں جی علیہ سلے علیہ نبینا سلے علیہ محمد سلے علیہ سلے علیہ کریم سلے علیہ محمد سلے علیہ کھلا ہے سبی کے لیے باب رہا آمد کھلا ہے سبی کے لیے باب رہا آمد سبی کے لیے باب رہا آمد خالی کھلا ہے سبی کے لیے باب رہا آمد سبی کے لیے باب رہا آمد سلے علیہ سباہ نے ہوا تھا اور تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی میں ایک ہاتھ سے دل سباہ نے ہوا تھا اور تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتارے لگائے مرادوں سے دل سبز جالی مرادوں سے دل سبز جالی چاہی لگائے پیدے میں سبز جلد